ایک بیوریفل لیڈی خوبصورت خاتون جو ہے وہ اپنی ایک پینسیل ہیل کے ساتھ یعنی اس نے جو جوتے پہنے ہوئے سٹرانگ ہیل سہی ہے نا وہ پہنی ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ کے پیر کو زخمی کر دے یور ٹو یور فنگر یعنی آپ کے پیر کو زخمی کر دے خون بھی نکل آئے سوال سوال یہ ہے کہ آپ کو کب زیادہ گریوینس ہوگا غصہ آئے گا غم ہوگا تکلیف ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے نیت بھرپور ارادے کے ساتھ آپ کے پیر کو زخمی کیا ہے یا آپ کو تب زیادہ غم غصہ ہوگا تکلیف ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس سے غلطی سے ہوگی یعنی کہ کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا تو ذرا سوچیں اس کو پاوز کر کے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریسرچ ہے جواب یہی ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام اس نے انٹینشنل کیا تھا تو آپ کو آپ کے دماغ کو دل کو تکلیف زیادہ ہوگی آپ کو زیادہ غم ہوگا کہ یار اس نے جان موچ کے میرے پیر کو زخمی کیا اچھا پھر ریسرچ یہ کی گئی کہ وہ جو زخم ہے وہ کب زیادہ جلدی بھرے گا یعنی وہ کب کمپلیٹ ہیل ہو جائے گا تو جب انہوں نے ریسرچ کی ریسرچ غالباً میں نے دس بارہ سال پہلے پڑھی تھی تو انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ زخم بھی تب جلدی ہیل ہوگا جب آپ کے دماغ کو یہ میسیج ملے گا کہ یار اٹ واس ٹوٹلی انٹینشنل جب آپ کو پتہ چلے گا انٹینشنل ہے تو دل دماغ کو سیکلوجیکل وہ غصہ تو آئے گئی زخم جو فیزیکل ہے وہ بھی لیٹ بھرے گا کیونکہ دماغ اس کو میسیج دے رہا ہوگا کہ یار یہ کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے جانتے بوشتے اچھا میں اس بات کو ابھی لنک کروں گا ایک ایک ایکسیڈنٹ کے ساتھ جو ہمارے یہاں گھر کے سامنے ہوا جس میں دو لوگ یعنی ڈیڈ ہوئے اور دو ہسپٹل بھی گئے لیکن میں اس سے پہلے آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ایک ہفتے پہلے ہوا میں اس لائٹ پہ کھڑا تھا اس سگنل پہ اور مجھے جانا تھا سامنے سے ٹرافک کا فلو آرہا تھا اور میں زیارے ویٹ کر رہا تھا کیونکہ اگر میں آگے بڑھتا ہوں اور سامنے سے گاڑیوں کی سپیڈ آرہی تھی کلومیٹرز میں اگر بات کریں تو 120, 130 یہ سپیڈ کی گاڑیاں آرہی تھی یعنی 75 مائلز اس سپیڈ سے یعنی اگر میں آگے بڑھوں اور میں غلطی سے ریٹ پہ آگے بڑھ جاؤں جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آرہا میں تو ٹوٹلی بلائنڈ ہوں تو کیا ہوگا تی بون یہی ہوگا میں یوں آیا اور اس نے یوں آیا اور گیم آور تو میں کھڑا رہا اور پیچھے سے پھر کسی نے ہون دیا کیونکہ ان کو نظر آرہتا ہے کہ اور اس کے بعد میں نہیں کیا میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ سم ٹائم سورج کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے ایک ایسے اینگل پہ سورج ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کو بغیدہ پوری گاڑی آگے نظر نہیں آرہی تھی انسان نہیں نظر آرہی تھی میرے ساتھ تو ایسا بہت دفع ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ ایک اورہ ہوتا ہے اسی لیے جو سگنل لگائے جاتے ہیں جو لائٹس لگتی ہیں وہ صرف ایک اینگل پہ نہیں لگتی بلکہ تین یوں لگ گئی تو پھر وہ تین ایک سیٹ اوپر لگ جاتا ہے سم ٹائم سامنے والے روڈ پہ آپ کے لیے لگ جاتا ہے یعنی جو وہ ٹرافک جو اس طرف سے فلو ہو رہا ہے لیکن آپ کا سگنل اتر لگا ہوتا ہے انہیں پوری کوشش کی جاتی ہے کیونکہ سن لائٹ کے ایک ایسے ایک افیکٹ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ہمارے ادھری گھر کے سامنے ہوا صحیح ہے نا تب ہی میرے دماغ میں کیونکہ دار ہے انفرمیشن ہے امریکہ میں جو سگنلز ہیں جو لائٹس ہیں وہ پاکستان کی طرح اور انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا میں کیا ہوتا ہے ریڈ کے ساتھ پہلے یلو ہوتی ہے لائٹ یعنی ریڈ مینز ٹاپ اور یلو مینز ریڈ ان یلو ٹوگیدر مینز کہ یو گیٹ ریڈی ان گری مینز یو گو لیکن امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈ کے بعد ڈیریک گرین ہوتی ہے لیکن ہاں جب رکنے کی بات آتی ہے تو گرین کے بعد وہ یلو ہوتا ہے اور یلو پہ بھی ہم گاڑی نکال سکتے کیونکہ گاڑییں اتنی سپیڈ میں ہوتی ہیں تو آپ کو یلو کا مطلب کہ اگر آپ if you can stop تو آپ کر لو در لائٹ تک پہنچ کے لیکن لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یلو آپ کو ایک ٹائم دیتا ہے ون ٹو ٹری سیکنڈ اور اس میں آپ گاڑی نکال لیتا ہے تو ایون سمٹائم ریڈ کلک ہو جاتا ہے اور آپ نکال چکے ہوتے کیونکہ وہ بھی سیف ہوتا ہے بریک مارنا سیف نہیں ہوتا اب وہ آئی ہے کہ ایک گاڑی آئی اس میں دو لڑکیاں پیچھے بیٹھی تھی آئی تنگ سکسٹین سیونٹین ایٹین یئرز ایج ہوگی دو پیچھے بیٹھی تھی اور دو لوگ آگے گاڑی چلا رہتے پیچھے ایک ٹرک آ رہا تھا اچھا ٹرک کا مطلب بھی میں بتا دوں امریکہ میں وہ جیسے پاکستان میں وہ کیا ہوتا ہے ویگو وہ جو ڈالا اس کو ہم ٹرک کہتے ہیں صحیح نا جیسے میرے پاس بھی ٹرک تو وہ ایک ٹرک پیچھے آ رہا تھا وہ ٹرک اس کو فالو کر رہا تھا صحیح نا اس کے پیچھے تھا اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ گاڑی ریڈ پر آ کے اس نے دماغ بنا لیا کہ I have to stop اس کو ریڈ نظر آ گیا اس نے آ کے پیچھے اس کو اتنا برا ہٹ کیا اور میں آپ کو سپیڈ بتا رہا ہوں کیا ہے اس نے اتنا برا ہٹ کیا کہ وہ گاڑی آگے گئی دوسری گاڑیوں میں یہ وہ اور پیچھے جو دو لڑکیاں بیٹھی تھی وہ اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی اور جو باقی دو تھے وہ دیمنٹو ہسپٹل اچھا یہ بات ظاہر ہے ہماری لوکل پولیس ہے انہوں نے فیس بک پہ بھی ڈالی اور پورا ٹریک ہو گیا تھا میں نے خود دیکھا تھا ایکسیڈنٹ تو نہیں لیکن یہ سارا ٹریک 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 ساری کئی گھنٹوں تو یہ چلتا رہا جب انہوں نے فیس بک پہ بھی ڈالا کہ گرین کلر کا ٹریک تھا یہ وہ فلانا پورا شہر برائیاں کر رہا تھا کہ یار یہ شراب پیتے ہیں انٹاکزکیشن اور یہ کرمنلز ہیں اور فلانا پورا شہر کو غصہ ہم سب اتنے غصے میں تھے یعنی اٹھوز ویکنڈ فرائیڈے ایوننگ تھی اور اتنا زبردست ماحول تھا اور اس میں اچانک یہ ہو گیا سب ہی کئی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں شروع کی کہ ہاں مجھے بھی یہ ٹرک چیز کر رہا تھا اور یہ وہ یعنی ہم سب کے لئے غم گوستا تھا دو دن انویسٹیگیشن ہوئی دو تین دن تک اس طرح انہوں نے باقاعدہ میں نے دیکھا کئی ہفتوں تک ویسے چوکنگ تو ہوئی بھی تھی پولیس آئی کامپیٹنس قابلیت انہوں نے آکے اپنا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سب کچھ اس پہ لگایا ساری چیزیں چیکی وہ بندہ جو تھا وہ کسی شراب کے نشے میں نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ اس نے کیسے یہ حرکت کر دی کہ اس نے چار لوگ کو یعنی دو کو مار دیا اور دو کو سخمی کر دیا پتہ یہ چلا کہ وہ جس سپیڈ سے آرہا تھا اور جس اینگل سے وہ آرہا تھا سب سے پہلی چیز اس کے ساتھ کیا ہوئی سن لائٹ کہ اس کے اوپر ایک ایسا سن گلئر اور ایک ایسی ریفلیکشن آئی کہ اس کو نظر نہیں نہیں آئے کہ اس سگنل کیا ہو رہا ہے اور دوسرا جو بہت بڑا کام ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ اس کے پاس ایک فائل پڑی تھی اور وہ فائل اسی وقت تچانک گری تو اس کی نظر ادھر گئی اور آپ کو پتہ یہاں کام فریکشن آف سیکنڈ میں ہوتا ہے ذرا آپ نے موبائل میں دیکھا ادھر ادھر ذرا دیکھا وہ اس نے جا کے اس کو اڑا دیا پھر رک نہیں سکتی گاڑی یہاں پاکستان والی سپیڈ نہیں ہوتی کہ اگر آپ موبائل میں دیکھ لیں وہ تھوڑی دیر میں جا کے بمپر لگے گا یہاں پر جب ایکسرنٹ ہوتا ہے تو سیدھی بات ہے آپ اوپر جاتے ہو خیر اب میں دیکھیں اس کو اس ریسرچ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور آپ ذرا سوچیں کہ جسٹس کیا چیزیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ انصاف کے لیے جسٹس کے لیے اور ایکویٹیبیلیٹی ان سب چیزوں کے لیے ایمانداری چاہیے یعنی غیر جانبدار جج ہو یعنی غیر جانبدار ہو تو یار یہ کام ہو جاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غیر جانبداری ہے تو اوپیسلی ایمپورٹنٹ تنگ انڈیپینڈنس نیوٹرل ایمپورشیلیٹی وہ تو بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے لیکن جسٹس فراہم کرنے کے لیے ایمیڈنس بھی تو چاہیے اور ایمیڈنس کو کلیکٹ کرنے کے لیے قابلیت چاہیے اس کا مطلب جسٹس کے لیے قابلیت کتنی ایمپورٹنٹ ہے جب دو تین دن بعد جا کے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی کہ کوئی چارج نہیں اور اس وجہ سے ہوا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ فیملی جس کی دو بچیاں جن کے ڈیٹھ ہو گئی آپ سوچیں ان کو کب غم زیادہ غم اور غصہ ہوتا اور پورے شہر کو اور ہم سب کو کب غم غصہ ہوتا جب ہمیں یہ پتا چلتا کہ یار اس نے جانبوچ کے ایک کام کیا شراب کے نشے میں ایک کام کیا یا ہی وز ایک کرمنل اور وہ بھاگ رہا تھا پولیس سے اور اس نے ایک کام کیا ساری زندگی غم میں رہتے وہ فیملی تو بچاری کتنی غم میں رہتی لیکن پہلا لیسن کہ جب جسٹس ہوئی جب انویسٹگیشن ہوئی جب پراپر ایویڈنسز ہوئی اور وہ بار بار انہوں نے وہ ریکی وغیرہ کی ہوگی تو اس کے بعد جب پتا چلا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ کرمنل نہیں تھا وہ اس نے کوئی شراب نہیں پی رکھی تھی کوئی چیز نہیں اور یہ ایک ایونٹ ہو گیا ظاہر ہے کسی چیز کو آپ روک بھی نہیں سکتے تو تب وہ غم اس فیملی کے لیے اور اس پورے شہر کے لیے ہم سب کے لیے کتنا کم ہو گیا compare to that دیکھیں غم تو ہے اپنی جگہ لیکن اس میں کمی کتنی آگئی اچھا دوسری تو یہاں نے ایک بات سمجھ آئی کہ جسٹس کے لیے it's not only impartiality and neutrality جسٹس کے لیے competence بھی بہت چاہیے کیونکہ competence ہوگی قابلیت ہوگی تب ہی تو آپ evidence لے کے آگے ورنہ evidence کیسے لے کے آگے ثبوت کیسے کٹے کروگے اگر آپ میں قابلیت نہیں ہے آپ تو وہ ثبوت کو ضائع کر دوگے سارے میں کئی ہفتوں تک دیکھتا رہا تھا ادھر بہتا مارکنگ ہوئی تھی colors ہوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کس طریقے سے گاڑی یوں جائے گی ادھر گئی تھی پھر کیسے پوری ان کا ایک اپنا department ہے دوسری بات دیکھیں اگر جسٹس صحیح طرح سب نہ ہوتا نہ ہو تو کیا ہوگا ایک stereo tapping بھی کھڑی ہو جائے گی for example وہ شخص let's say وہ کوئی میکسکن ہے یا کوئی ایفریکن امریکن ہے یا کوئی ایشیان ہے یا کوئی گورا ہے کوئی ہے تو کیا ہوتا لوگ کے لئے stereo tapping بھی ہوتی یہ سارے یہ سارے یہ سارے کرمنلز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ادھر آکے crime کرتے ہیں انہوں نے آکے تو ایک پوری فیملی کو لوگوں کو یعنی سوسائیٹی میں ایک اور الگ قسم کی stereo tapping بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس قسم کے تو اس میں ہمیں بھی یہ بات بتائی گئی کہ بہت زیادہ accident جو ہوتے ہیں obviously cell phones and there are so many things but very important thing is and which is a major cause of accident is the food یعنی آپ کی destruction chips کا packet کھول رہے ہو فلانی ڈھماکی یہ کوئی چیز آپ نے کھولی اتنی دیر میں گاڑی آپ آنکھ بند کریں اور آپ کی گاڑی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی speed ہیتنی ہے نورمال تو ایک بڑا لیسن یہ بھی تھا ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ گاڑی جو decision لے رہی ہوتی ہے it's always the first car who is heading the light جو signal تک پہنچ رہی ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مجھے رکنا ہے اس yellow light تک کیا میں روک پاؤں گا یا پاؤں گی safely یا مجھے cross کرنا ہے میں نے بھی آپ سے کہا کبھی کبھار yellow red میں آپ cross ہو جاتے ہو وہ fraction of second میں آپ کا decision ہوتا ہے لیکن جو پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے نا اس کا یہ decision نہیں ہو سکتا کہ مجھے red yellow پہ نکل رہا ہے اس کو follow کر رہا ہے وہ دوسری گاڑی کو تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ red yellow پہ میں گزر جاؤں گا کیسے گزر جاؤں گا اس کے اوپر سے گزر جاؤں گا تو اس نے ہمیشہ اس کو جو first car ہے اس کو follow کر رہا ہے اگر اس نے slow کر دی تو آپ بھی slow کر دو اگر اس نے stop کر دی you stop it no matter it's green آپ کو روک رہا ہے آپ اس کو مار کے نہیں جا سکتے یہ بڑی important بات ہے اسی لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو بھی بنایی تھی آپ کو اگر یاد ہو یہاں پر cameras ہٹائے گئے یعنی signals پہ cameras تھے جو recording کرتے تھے کہاں بھئی کسی نے signal بغیرہ تو نہیں ٹھوڑا اور بکا تھا کئی سٹیٹ پہ ٹکیٹ بغیرہ جاتی ہے لیکن ہمارے ٹیکسس میں ایسا نہیں ہے signal recording جو camera recording بھی نہیں کرتے کیوں کیونکہ جب camera لگتے اور recording کرتے اور ٹکیٹ بھیجھتے تو لوگوں کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے اے میں جا رہا ہوں اور وہ اچانک بریک مار دیتے بکوز they don't want to cross red red light پہ cross کریں گے تو what will happen ultimately they'll get a ticket 300 400 ڈالر کا ticket آئے گا لیکن جب وہ stop کرتے ہے پیسے بچانے کے لیے جب وہ پیچھے سے دوسری گاڑی تباہ کر دیتی بہت بڑا مسئلہ اس وجہ سے یہاں پر یہ clear ہے ٹیکس میں ٹیکس سٹیٹ کہ یہاں پر کیمرہ نہیں ہے وہاں کیمرہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو ظاہر اول تو جسٹس ہوا ہی نہیں اور جسٹس ہوا بھی اور جب پتا چلے کسی نے انٹینشنل کسی کے باپ بھائی بیٹے ماں بہن کسی کو مار دیا تھا ساری زندگی بندہ غم میں رہ جاتا چلیں خیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں and you have a great لے دیو زندگی ڈی 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 ڈی